اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے مخاطب ہو اور انہیں بتا کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں تم ویسے کام ہرگز نہ کرنا جیسے مصر میں کیے جاتے ہیں جہاں تم رہا کرتے تھے اور ویسے کام بھی نہ کرنا جیسے ملک کے قنان میں کیے جاتے ہیں جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور نہ ہی ان کی رسموں پر چلنا تم میرے احکام کی تعمیل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا کیونکہ میں خداون تمہارا خدا ہوں تم میرے احکام اور قوانین پر عمل کرنا کیونکہ جو آدمی انہیں مانے گا وہ ان کے باعث زندہ رہے گا میں خداون خدا ہوں تم میں سے کوئی بھی جنسی تعلقات قائم کرنے کی غرض سے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس نہ جائے میں خداون خدا ہوں تم اپنی ماں کے بدن کو بے پردہ کر کے اپنے باپ کی بیستی نہ کرنا وہ تمہاری ماں ہے تم اس سے جنسی تعلقات پیدا نہ کرنا تم اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ اس سے تمہارے باپ کی بے حرمتی ہوگی تم اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا خواہ وہ تمہارے باپ کی بیٹی ہو خواہ تمہاری ماں کی بیٹی ہو اور چاہے وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو یا کہیں اور تم اپنی پوتی یا اپنی رواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ اس سے تمہاری اپنی ہی بے حرمتی ہوگی تم اپنے باپ کی بیوی کی بیٹی کے بدن کو جو تمہارے باپ سے پیدا ہوئی ہے بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تمہاری بہن ہے تم اپنی پپی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے تم اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تمہاری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے تم اپنے باپ کے بھائی کی بے حرمتی نہ کرنا یعنی اس کی بیوی کے پاس مت جانا کیونکہ وہ تمہاری چچی ہے تم اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے بیٹے کی بیوی ہے اس سے جنسی تعلقات پیدا نہ کرنا تم اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ اس سے تمہارے بھائی کی بے حرمتی ہوگی تم کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کو بے پردہ نہ کرنا اور نہ ہی اس عورت کی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ کرنا کیونکہ وہ اس کی قریبی رشتے دار ہیں یہ بڑی خباست ہے جب تک تمہاری بیوی زندہ ہے تم اپنی سالی کو اپنی بیوی کی سوطن بنا کر اس سے جنسی تعلقات پیدا نہ کرنا تم عورت کے پاس اس کے خیز کے دنوں یعنی اس کی ناپاکی کے دنوں میں صحبت کرنے کے لیے نہ جانا تم اپنے آپ کو نجست کرنے کے لیے اپنے ہمسایہ کی بیوی سے صحبت نہ کرنا تم اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارے جانے کے لیے ہرگز نہ دینا تاکہ تمہارے خدا کے نام کی بہرومتی نہ ہو میں خدا من ہوں تم مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کی جاتی ہے یہ نہائیت ہی مکروفیل ہے تم ان طور طریقوں میں سے کسی کو ناپنانا کیونکہ تم نجست ہو تم ان طور طریقوں میں سے کسی کو ناپنانا کیونکہ تم نجست ہو جاؤ گے کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے پسپا کرنے والا ہوں وہ اسی طرح کے کام کر کے نجست ہو چکی ہیں یہاں تک کہ ان کا ملک بھی ان کی نجست سے آلودہ ہو گیا لہٰذا میں نے اس کی بدکاری کی سزا اسے دے دی اور اس ملک نے اپنے برشندوں کو اگل دیا موسیقی موسیقی